کہانی سنو کہانی سنو کہانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑا ہوگا سبحان اللہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اللہ عز و جل کی رحمت سے ایک بار دوبارہ ہم حاضر ہیں پروگرام لے کر سنو کہانی سنو کہانی پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج بھی ہم جو ایک سٹوری لے کر آئے ہیں اس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے اور بہت ہی پیاری کہانی ہے جس میں ہمیں بہت ساری معلومات ملیں گی اچھے اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ عز و جل ہم ان باتوں کو سن کر سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا جو ٹاپک ہے موضوع ہے اس کا تعلق اسی مہینے سے ہے ابھی جس طرح شبہ براعت گزری ہے اس تعلق سے ہم سنیں گے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے بہت ہی پیارا مہینہ ہے اس کے تعلق سے بہت ہی پیاری کہانی جس میں ہمیں معلومات بھی ملیں گی دینی معلومات بھی ملیں گی اور عمل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ عز و جل کٹس مدنی چینل کے ناظرین جب ہم بعض دفعہ شبہ براعت کا نام سنتے ہیں تو یوں کر کے پٹاخے بھی کچھ بچوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں تو آپ نے بھی اول تاخر بہور سننا ہے اور ہمارے پیارے پیارے بچے جو یہاں موجود ہیں آپ سب نے بھی بہور پوری کہانی سننی ہے انشاءاللہ عز و جل جمیل جو کہ ایک اچھا بچہ تھا اور اسکول بھی جاتا تھا اسکول بھی پڑھتا تھا جمیل ایک دن اسکول سے واپس آیا واپس آیا تو واپس آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو یونیفارم تبدیل کرتے ہیں اسی طرح جمیل نے بھی اسکول سے واپس آ کر دوپیر میں یونیفارم چینج کیا یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد وہ فریش ہوا وضو کیا وضو بغیرہ کرنے کے بعد وہ دادی جان کے کمرے میں آیا اپنی دادی کے پاس کمرے میں آیا تو دادی جان نے کہا کہ بیٹا جمیل میں نے آپ کے لئے کھانا لگا دیا ہے آئیے اور کھانا کھا لیجئے جمیل نے کہا دادی جان آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا میں تو سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہوں میں اکیلے کھانا نہیں کھاتا تو آج آپ مجھے اس طرح کیوں بول رہی ہیں کہ جمیل آپ کھانا کھالیں دادی جان نے کہا بیٹا سب گھر والوں کا آج روزہ ہے آپ کو اکیلے ہی کھانا کھانا پڑے گا جمیل کو بری حیرت ہو کہنے لگا تادی جان آج کیا رمضان ہے کیا رمضان شروع ہو گئے اتنا پیارا مہینہ برکت والا مہینہ رمضان آ گیا ہے کہ سب کے روزے تادی جان نے کہا نہیں بیٹا ابھی رمضان آنے والا ہے انقریب برکت والا مہینہ آنے والا ہے لیکن ابھی شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے روزے یوں فرض نہیں ہوتے رمضان کی طرح شعبان کے روزے فرض نہیں ہوتے لیکن یہ روزے رکھنا سواب کا کام ہے سواب ملتا ہے اور یہ نفلی روزے ہوتے ہیں تو کہا اچھا اور مجھے اس کے بارے میں بتائیے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ مہینہ کس طرح سے ہوتا ہے تو دادی جان نے کہا بیٹا ابھی رک جائیں آپ کے دادا جان ابھی زہور کی نماز کے بعد آئیں گے جیسے ہی وہ گھر آئیں تو پھر آپ ان سے سوال کر لیجئے گا اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں میں دادا جان زہور کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے آئے جیسے ہی دادا جان گھر میں تشریف لائے تو جمیل نے وہی سوال جو دادی سے کیا تھا وہی سوال دادا سے کیا کہ دادا جان گھر میں سب کے روزے ہیں کیا رمضان آ گئے ہیں کیا برکت والا مہینہ آ گیا ہے دادا جان مسکرانے لگے اور کہا بیٹا جمیل آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے واقعی میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے جمیل کو شاباشی دی اور شاباشی دینے کے بعد جمیل کو ساتھ میں بٹھا لیا پھر دادا جان نے بتایا کہ بیٹا لوگ شابان کا روزہ اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی رکھتے ہیں اور یہ روزے رمضان کی طرح فرض نہیں ہوتے یہ نفلی روزے ہوتے ہیں لیکن مسلمان اس مہینے میں اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو راضی کرنے کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شابان میں روزے رکھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے یہی نہیں شابان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابی تھے صحابہ اکرام علیم و رضوان تھے وہ بھی شابان میں روزے رکھا کرتے تھے شابان کا احترام کیا کرتے تھے اس مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے اور شابان کے مہینے سے ہی بابرکت والا مہینہ برکتوں والا مہینہ رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے سبحان اللہ کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے کرس مندین جائیں گے ناظرین کو بھی پتا ہے پیارے بچوں آپ سب کو بھی پتا ہے کہ شابان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے رمضان رمضان آتا ہے تو صحابہ اکرام علیم و رضوان شابان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے شابان کے اندر ہی زکاة جس پر زکاة ہوتی تھی تو زکاة ادا کر دیا کرتے تھے جو دگر معاملات ہوتے تھے بندے کے وہ مکمل کر لیا کرتے تھے شابان میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے اس طرح کہیں تو شابان میں اپنے آپ کو بلکل فارق کر لیا کرتے تھے تاکہ جیسے ہی رمضان آئے تو وہ رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ عزوجل کی عبادت کریں تو رمضان کی تیاری وہ شابان سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے اب جب جمیل نے یہ بات سنی تو جمیل نے سوال کیا دادا جان شابان کے اندر ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے دادا جان نے کہا جی ہاں بیٹا صحابہ اکرام علیم الردوان جو یہ وہ محبت کرتے تھے رمضان سے تو شابان کے اندر ہی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کا صدقہ نصیب فرمائے جس طرح وہ رمضان سے محبت کرتے تھے رمضان کی تیاری کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جوش وہ جذبہ وہ محبت عطا فرمائے آمین آمین اب جمیل نے ایک اور سوال کیا جمیل نے کہا دادا جان ذرا مجھے اور بتائیے اس کے تعلق سے شابان کے تعلق سے مجھے اور کچھ بھی بتائیے تو دادا جان نے بتایا کہ بیٹا اس مہینے میں شابان المعظم میں چودویں اور پندرویں کے درمیان جو شب ہوتی ہے اسے شب براعت کہتے ہیں اور مسلمان اس رات کو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں تو پیارے بچوں اوکرس مدنی چینل کے ناظرین اتنی اہم رات کو ہمیں اللہ عز و جل کی عبادت کر کے گزارنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس رات میں دنیا سے جانے والوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس رات میں ہی بندے کا رزق بھی لکھا جاتا ہے پیارے بچوں اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامت برکاتم العالیہ نے بھی اس رات کے تعلق سے بڑے ہی قیمتی مدنی پھول ہمیں عطا فرما ہے امیر اہل سنت نے اشارت فرمایا ہے کہ یہ رات کوئی اہم رات نہیں ہے یہ بڑی ہی اہم رات ہے اس کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے اس رات میں توبہ کرنی چاہیے اس طرح امیر اہل سنت نے اس حوالے سے اشارت فرمایا ہے لیکن پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین شب براعت والی رات دیکھا گیا ہے شب براعت والی رات اس طرح کچھ بچے بچارے جن کو معلومات نہیں ہوتی وہ پٹاخے پھولتے ہیں پٹاخے جلاتے ہیں کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں شورو گل کرتے ہیں حلہ گلہ کرتے ہیں اور آنے جانے والے لوگوں کو بھی پٹاخے جلا کر ان سے مزاک کرتے ہیں مستی کرتے ہیں ان کو نقصان پہچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جبکہ کچھ عاشقان رسول کچھ لوگ مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس طرح پٹاخے جلانا کسی کو تکلیف دینا یہ ناجائز و گناہ ہے کیا ہے ناجائز و گناہ ہے تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین یہ بڑی ہی اہم رات ہے شبے براد بڑی ہی اہم رات ہے ہمیں اس میں پٹاخے جو بچے جلاتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے اور جو بچوں کے والی صاحب یا سرپرست جو بچوں کو پٹاخے لا کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس بات پر غور کریں کہ پٹاخے جلانا اس طرح سے شورو گل کرنا تکلیف پہنچانا ناجائز و گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے مزینوں کو عباد کرنا چاہیے اور ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے کٹس مدنی چینل کے ناظرین بھی اور پیارے پیارے بچوں ہم سب مل کر نیت کر لیتے ہیں کہ ہم شبے براد پر پٹاخے جلانے سے بچیں گے اس اہم رات کو ہم اللہ عز و جل کی عبادت کر کے گزاریں گے کٹس مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں یقینا شابان کے تعلق سے ہم نے سنا اور سن کر مزا آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں آپ سب نے بھی نیت کی ہوگی کہ اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچائیں گے یہ رات گزر چکی ہے لیکن آئندہ سال کے لیے بھی ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور اس پیارے مہینے شابان میں ہی ہم رمضان کی تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ پیارے بچوں جس بچے نے اپنے دادا جان سے اور دادی سے اتنا اہم سوال کیا شابان رمضان کے بارے میں اس بچے کا نام کیا تھا جی آپ بتائی جمیل جمیل نام تھا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ کن بتائے گا کہ شب برات پہ پٹاخے پھاڑنے چاہیے پٹاخے جلانے چاہیے نہیں آپ بتائیں آپ بتائیں نہیں جلانے چاہیے کیوں ناجائز اور گناہ پٹاخے جلانا کیا ہے ناجائز اور گناہ ناجائز اور گناہ کشم اندین چینل کے ناظرین امید ہے کہ آپ کو مارا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ عزواجل اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزواجل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہن نبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے کیس پسندی چینل صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہانی سنو کہانی سنو کہانی سنو کہانی بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا